بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائیوٹیپ چینل آج میں بنا رہی ہوں بانگرہ فش کری چار عدد یہ میں نے بانگرہ فش لے لیے اس کو اچھے سے دو کے نمک لگا کے آدھے گھنڈے کے لیے رکھ دیا تھا فش دوبارہ سے اس کو دو کے اب میں نے سائٹ پہ رکھ دیا ہے اور اس فش کو جتنا آپ نمک لگا ہوگے اتنی اچھی بنے گی یہ اب میں نے یہ ایک عدد پیاز لے لیے اور یہ چھے آٹھ میں نے کلیا لسن کی لے لیے تین ٹیمارٹر لے لیے اور آپ گھڑی میں نے ہرے دنیا کی لے لیے اب میں ان سب کا پیس بنا دوں گی اور یہ ایک چمچ میں نے صفیز زیرہ لے لیا ہے یہ بلندر میں میں نے ڈال دیا ہے اب ان سب کا میں پیس بنا دوں گی دیکھئے پیس بن گیا ہے اب میں نے تین لے لیا ہے دو چمچ بڑھ کے اور ایک چمچ میں نے رائی لے لیے اس رائی کو میں تیل میں کرکرا لوں گی اچھے سے کرکرا گئے فیس کے اندر میں کری پتے ڈال دوں گی تیل کو نورملی گرم کیجئے گا تاکہ پھر آرام آرام سے ہماری رائے کرک جائے دیکھیں یہ کری پتے میں نے لے لی ہیں دس بارہ کری پتے ڈال دیا ہیں اب جو ہم نے پیسٹ بنا کے رکھا تھا وہ پیسٹ ہم اس میں ڈال دیں گے جس میں ٹیمارٹر ہرہ دنیا لسن اور پیاس اگر آپ کے پاس ثابت ہری مرچو تو آپ وہ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں کیونکہ میرے پاس الگ پری تھی ہری مرچ بھی سیوئی تو میں الگ سے ڈالوں گی آپ چاہے تو اس میں ہری مرچ بھی ڈال سکتے ہیں ساتھ میں اب میں اس پیس کو اچھے سے مکس کر دوں گی اس میں کری پتے میں اور ابھی ایک چمچ میں نے لان مرچ لے لی ہے لان مرچوں کا پورڈر لے لیا ہے اور ایک چمچ میں نے دنیا پورڈر لے لیا ہے اور آدھا ہی چمچ میں اس میں خلدی پودر ڈال دوں گی اور اب میں نے ایک چمچ ہری ملچو کا پیسٹ لے لیا ہے وہ بھی میں اس میں ڈال دوں گی اس سائز کے میں نے آلو لے لیا ہے دینچا اس طرح گول کٹے گا مچھلی کے سالن میں اس طرح گول سے آلو بڑے زبردست لگتے اس طرح کٹے گا میں سارے اس میں آلو ڈال دوں گی آرم آرم سے اور جن جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے میری ویڈیو کو لائک کیجئے میری ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے آپ کا سبسکرائب کرنا ہمارے لے خوشی ثابت ہوتی ہے اب جو ہے میں نے اس کو بوننا ہے سارے آلو ڈال دیئے ہیں مسالے وغیرہ سب اس میں ہم نے ڈال دیئے ہیں اب اس مسالے کی اچھے سے بنائی کریں گے جیسے ہی مسالے میں اسے تیل نکلنے لگ جائے گا تو ہمارا مسالہ دیکھئے گا بن گیا ہے دیکھئے یہ کتنا زبردست سا مسالہ بن گیا ہے مزیدار سی خوشبو بھی آ رہی ہے اس مسالے کو جتنا اچھا ہم بنیں گے اتنا سالان ہمارا اچھا بنے گا دیکھئے یہ مسالہ زبردست سا بن گیا ہے دانے دار ہو گیا ہے مسالہ اور تیل بھی نکل آیا ہے اب اس میں میں دو گلاس پانی ڈال دوں گی شوربہ جو ہے آپ اپنے حساب سے بھی رکھ سکتے ہیں کم بھی پانی ڈال سکتے ہیں آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں آپ روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں یہ سالان اور چاول کے ساتھ بھی آپ کھا سکتے ہیں اب جو ہے میں اس کو اچھے سے آلو گھلا لوں گی اور ساتھی ساتھ میں اس میں نمک بھی ڈال دوں گی نمک جو ہے آپ اپنے ٹیس کے مطابق لیجئے گا جس طرح آپ کھانا پسند کریں اب اچھے سے مکس کر کے میں اس کو ڈکن لگا کے آلو گل جانے تک کے لئے پکا دوں گی دیکھئے میں نے اب ڈکن لگا دیا ہے اب آلو گل لیں گے آرام سے آدھے گھنٹے میں دیکھئے ہمارے آلو بھی اچھے سے گل گئے ہیں اب اس کو ہم چیک کر رہے ہیں اوبری گزبیا دس سے خوشبو آ رہی ہے اس میں سے سارن میں سے مچھلی ہم لاسٹ میں ڈالیں گے پیلے نہیں ڈالیں گے دیکھئے یہ آلو میں بتا رہی ہوں دیکھئے کتنا آرام سے آلو ٹوٹ گیا ہمارا تو یہ آلو ہمارے اچھے سے گل گئے ہیں اب میں اس میں مچھلی ڈال دوں گی مچھلی اب کبھی بھی پیلے نہ ڈالیے گا مچھلی کو ہم آخری میں ڈالیں گے کیونکہ مچھلی جو ایک دو باف میں گل جاتی ہے اس پر جاتے ہم مچھلی کو لاسٹ میں ڈالتے ہیں جب فلڈن ہو جائے ہمارا سالن پھر اس کے بعد مچھلی ڈال کے ایک دو بال دے کے ایک منٹ سے دو منٹ زیادہ نہیں اس کے اندر ہی یہ مچھلی ہماری پک جاتی ہے ہم مچھلی کو میں ڈال کے تھوڑا سا مکس کر دوں گی تاکہ اچھے سے مچھلی ہماری پانی میں چلی جائے کیونکہ یہ پانی سے نکلتی ہے تو یہ پانی میں ہی پکتی ہے ٹھیک ہے ہم میں اس کو ڈھکن لگا کے ایک منٹ کے لیے میں اس کو پکا لوں گی دیکھئے ایک منٹ ہو گئی ہے اور گرمہ گرم ہمارا سالن بھی تیار ہو گیا ہے اب میں اس میں لاسٹ میں سپ ایمبلی کا پلپ ڈال دوں گی ایک چمچ میں نے ایمبلی لے لی تھی اس کو پانی میں گول کے رکھ دیا تھا اب میں ایمبلی کا سپ پلپی لے لوں گی دانے نہیں ڈالوں گی اس میں لاسٹ میں بلکل مچھلی بھی پک جائے گی ہمارے آلو بھی پک جائیں گے پھر لاسٹ میں ہمیں یہ ایمبلی کا پلپ ڈال دینا ہے تھا کہ ہلکی سی خٹا سا ہمارے سالن میں آ جائے گی تو بڑا ٹیسٹی بن جائے گا اب اچھے سے مکس کر دوں گی چالہ طرح سے تاکہ ہمارے سالن میں اچھی سی خٹا بنا جائے بس اب میں اس کو ایک منٹ بھی نہیں آدھے منٹ کے لیے اس کو رکھ دوں گی ڈک کے اور پھر میں اس کو ڈش آؤٹ کر دوں گی اور ہلکی سے ہرے دنیے کی گانش کر دیں گے ہم اس میں بس طورے سے ہرے دنیے ہیں ہمارے پاس تو وہ ہم نے اس کے اوپر گانش کر لی ہرے دنیے جو ہے ہمارے ڈش کی جان ہوتی ہے دیکھیں کتنا زبردست سا ہی ہے ہمارا سالن تیار ہو گیا ہے وہ بڑا ہی زبردست بنتا ہے آپ بھی بنائے گا بتائے گا کس طرح بنا تھا کومیس کر کے ضرور بتایا کریں اور جو جو نئے سسکرائبر ہیں میرے چینل پہ آنے والے ان کے لئے ویلکم ہے آپ کا بہت بہت شکریہ اور جن جن لوگوں نے میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سسکرائب کر دیجئے میری ویڈیو کو لائک کیجئے میری ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے اپنے دوستوں میں اور رشتے داروں میں اور مجھے خاص خاص دعوں میں یاد دکھئے گا موسیقی